نمشکار دوستو اجار ایسپیز میں آپ کا سواگت ہے تیل والی نمکین تو آپ سب لوگ کھاتے ہیں تیل کی جو نمکین ہوتی ہیں وہ اس کے بہت سار کے نقصان ہوتے ہیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جیرو آئل میں بنی ہوئی ریسپی ہم بتائیں گے بینہ تیل کی سائطہ سے کس ٹیپ سے آپ نمکین بنا سکتے ہیں بہت ہی شاندار یہ نمکین بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا روشٹیڈ نمکین آپ گھر میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں جو کی اتنی ہی ٹیشٹی ہوگی جتنی آپ مارکیٹ سے نمکین لاتے ہیں تیل والی نمکین کے آپ نقصان سبھی جانتے ہیں تیل ہمارے کو بہت نقصان دائک ہوتا ہے آج میں اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کس طریقے سے آپ روشٹیڈ نمکین گھر پہ تیار کر سکتے ہیں جو کی ہوگی بہت ہی چٹپٹی ہیلتی اور اتنی بہترین ہوگی جتنی آپ مارکیٹ سے لاتے ہیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں بینہ تیل کی سائتہ سے کس طریقے سے آپ نمکین بنا سکتے ہیں مارنن فرنگز اجاری سپیز میں آپ کا سواغت ہے ہیدھی آپ نے ابھی تک ہمارا چنل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو جرور دبائیں کس طریقہ آپ نے کوئی بھی آغرا ٹیوڈ سب سے پہلا مل سکے اس کے لئے ہمیں فلیکس لیں گے اور یہ کچھ چیوڑے اور نمکین لنکین لیگا ہے یہ ساری روشٹیڈ نمکین ہی ہیں یہ میں نے مکے کے فلیکس لیا ہے کون فلیکس بھی جسے ہم بولتے ہیں ساتھی یہ لیا ہے موم کا فلیکس یہ سب روشٹیڈ ہے یہ چنہ لیا ہے چنہ جور گرم بھی ہم بھی سے بولتے ہیں چنے کا فلیکس ہے یہ لیا ہے میں نے مور مورا جسے آپ پف چاونل بول سکتے ہیں ساتھ یہ لیا ہے چیورا جو کی روشٹیڈ چیورا ہے یہ موفلی لیا ہے دو ٹکڑوں میں ہے سکھی ہوئی موفلی ہے یہ یہ چنہ ہے جو کی اس کا چھلکہ اترا ہوا ہے اور یہ بھی روشٹیڈ ہے یہ مکہ ہے جس کو روشٹیڈ کر کے بنایا ہوا ہے اس طرح سے اور یہ چنے کی دال ہے یہ بھی already روشٹیڈ ہے اور سکھی ہوئی ہے یہ سبھی روشٹیڈ نمکینے ہیں جو بجار میں مل جائیں گے اور یہ سارے کی سارے روشٹیڈ نمکین ہم نے لیے یہاں پہ میں لے لوں گا ایک کڑائی جس میں ہم گرم ہونے کے بعد میں یہ نمکین ڈالیں گے یہاں پہ میں نے کڑائی لیے اس کو گرم کیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے یہ پف چیورا جو ہوتے ہیں مورمورے جسے ہم بولتے ہیں یہ ڈال دیں گے ساتھ ہی میں ڈال دوں گا چیورا جو کی آلرہی پف کیا ہوا ہے روشٹیڈ ہے انہوں کو ڈال کر کے ہم مکس کر کے انہوں کو سکیں گے تاکہ اس میں کسی طرح کی نمی ہو تو وہ نکل جائے بیسے آلرہی یہ ڈرائی ہے لیکن اس کو ایک سے ڈیڑھ میٹ اور سک لیں گے تاکہ اس میں کسی طرح کی نمی ہو تو وہ نکل جائے ایک سے ڈیڑھ میٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں اور بھی سامان ڈال دوں گا یہ میں نے ڈال دی ہے یہ چلی کی ڈال ہے جس کو ہم نے لیا ہے اس کے اتنکتی یہ موفلی ہے موفلی کو بھی ہم نے لیا ہے اور اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ ان میں کسی طرح کا کچھ سیلن ہو تو وہ نکل سکے گی آپ اس کو ڈال کر کے مکس کر دیں گیس آپ کو لو ٹو میڈیم ہی رکھنی ہے بہت تیز آنس پہ نہیں سیکھنا ہے اس کے اترک میں نے لیا ہے یہ مکہ جو اس کو ہم نے روشٹیٹ کر لیا ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی میں ڈال دوں گا چنا جو کی آلڈی سکا ہوا ہے بیز اس کے چھلکے اترے ہوئے ہیں انہوں کو ہم ڈال کر کے اور انہوں کو بھی سیکھ لیں گے تاکہ اس میں کسی طرح کا سینما پن ہو وہ نکل جائے اور یہ ڈرائی روشٹ ہو سکے اس میں کسی طرح کی نمی نہ رہے ہیں یہاں پہ یہ اس طریقے سے سکھ کر کے تیار ہو گئے اس میں جو نمی تھی وہ سوک لیے یہ جو کون فلیکس تھے مون فلیکس تھے اور چنا فلیکس تھے یہ میں نے نہیں ڈالے ہیں اس کو نہیں ڈالنا ہے آپ کو کیونکہ یہ پور جائیں گے بہت سوفٹ ہوتے ہیں اس لئے آپ انہیں اور سکھ کر کے تیار ہو گئے اب آپ گیس بند کر دیں گے اور انہیں 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 سیکی بھڑتن میں نکال لیں گے انہیں کسی بھڑتن میں نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رہ دیں گے تاکہ ہم انہیں مسالے وغیرہ ڈال سکیں گے تھنڈا ہونے کے بعد میں یہاں پہ ہم لے لیں گے ایک چمچ گی یہ میں نے دیسی گی لیا ہے اس کو ڈالنے سے ہم مسالے جو ہیں اس لئے میں نے گی لیا ہے یادی آپ گی نہیں لیں گے تو اس میں مسالے نہیں لگ پائیں گے اس لئے تھوڑا سا میں نے گی لیا ہے اس کو پگلنے کے بعد میں ہم ہمارے مسالے اس میں ایڈ کریں گے تیل یہ اپکا گی جب گرم ہو جائے گا تو میں اس میں یہ حریدنے کی بیج ہیں اس کو میں نے باریک کوٹ لیا ہے ایک چمچ میں نے یہ لیا ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے پیونکہ کھڑے مسالوں سے جیادہ اچھا ٹیشٹ آتا ہے یہ جب آپ کا گرم ہو جائے گا یہ جب آپ کا گرم ہو جائے گا تو یہ جو ساری روشٹیڈ نمکین ہے اس کو آپ واپس سے اس میں ڈال دیں کیونکہ اس میں جو گھی ہے اس میں یہ ایک بار سک جائیں گے پھرائی ہو جائیں گے تو جیادہ اچھے ہو جائیں گے ہم نے گھی بہت معمولی سا لیا ہے بہت جیادہ گھی نہیں لیا ہے لیکن یعنی آپ گھی نہیں ڈالیں گے تو اس کو پر مسالے کوٹ نہیں ہو پائیں گے چھڑ نہیں بائیں گے اس لئے میں نے گھی کا اپیوب کیا ہے یہاں پہ یہ ڈال کر کے ایک منٹ کے لئے اس کو مکس کر دیں ایک سے ڈی کے منٹ پکانے کے بعد میں ہم اس میں دال دیں گے فلیکس یہ کون فلیکس ہے مکہ کے فلیکس جس کو میں اس میں ڈال رہا ہوں ساتھی میں ڈال دوں گا یہ چنے جو اور گرم چنے کے جو فلیکس اوپے ہیں اس کے اعترنت میں ڈال رہا ہوں یہاں پہ مون کے فلیکس ہرے مون کے فلیکس ہیں یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ڈال کر کے آپ مکس کر دیں تاکہ اس پہ بھی ایک کوٹ چڑھ سکے گا گی کا جو ہم نے گھی لیا تھا اور پھر اس کے بعد میں میں اس میں اور مسائلے ڈالوں گا جس سے نمکین بنے گی چیشتی آپ کی چرپر ہی نمکین بنے گی چیشتی نمکین بن جائے گی اس طریقے سے ڈال کر کے آپ مکس کر دیں یہاں پہ میں ڈال دوں گا یہ کالا نمک سفید نمک نہیں ڈالنا آپ کو کالا نمک ڈالیں گے اس سے زیادہ اچھا ٹیشت آئے گا ساتھی میں ڈال رہا ہوں کالی مرچی کالی مرچی میں نے ایک چھوٹا چمس لیا ہے پاوڈر ہے کالی مرچ کا اس کے اترک میں یہ سفید مرچ بھی لے رہا ہوں یہ مارکٹ میں آپ کو ایزیلی مل جائے گا سفید مرچ کا پاوڈر بھی مل جاتا ہے بجار میں آپ وہ لے سکتے ہیں مل جائے گا لال مرچ کا پاوڈر استعمال نہ کریں اسکپ کریں لال مرچ کی جگہ سفید مرچ اور کالی مرچ آپ لیں اس سے زیادہ اچھا ٹیشت آتا ہے اس کے اترک میں یہاں پر لانگ لیا ہے ساتھ سے آٹھ لانگ لیا ہے جس کو میں نے باریک پاوڈر بنا لیا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھی میں ڈالوں گا الائچی کا پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ الائچی کا پاوڈر ہے ساتھی جائے گا جیرے کا سکھا ہوا پاوڈر جیرے ہم نے ڈائریک گھی میں نہیں ڈال کے سکھا ہوا پاوڈر لیا ہے کیونکہ وہ دکھے گا جیرے سابود ڈالتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس کا پاوڈر لیا ہے یہ بھی جیرے کو سکھ کر کے بنایا ہوا پاوڈر ہے آپ اس کو مکس کر دیں گے اس طرح سے اس کے اترک میں ڈال دوں گا ناریل کا برادہ ایک چمچ ناریل کا برادہ ہے ڈیسینیٹڈ کوکونٹ بھی ہم اس کو بولتے ہیں اس کو ڈال کر کے آپ مکس کر دیں گے کیونکہ اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آ جائے گا نمکین میں یہاں پہ آپ اس طریقے سے مکس کر دیں اس کے اترک میں ڈال رہا ہوں یہاں پہ بورا جسے چینی بھی بولتے چینی کا پاوڈر ہے بورا آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے مل جائے گا ساتھ ہی ڈال دیں گے کچھ کشمش کشمش ڈال کر کے آپ اس کو مکس کر دیں اور مکس کرنے کے بعد میں گیس آپ بند کر دیں یہ آپ کا نمکین روشٹڈ سکھ کر کے تیار ہو جائے گی بند کر کے تیار ہو جائے گی اور یہ آپ کی ایک نمکین بن گئی ہے یہ لیز یہ بند کر کے تیار ہوگی روشٹڈ نمکین جسے ہم نے بہت ہی معمولی سے گھی میں بنایا ہے اور ساتھی یہ بہت ہی ہیلتھی ہے اس میں چیوڑا ہے اس میں آپ کے ڈال ہے اس میں آپ کے پف رائس ہے اس کے ساتھ ہی ہے کون فلیکس جو کی آپ کی صحت کے لیے باڑی کے لیے بہت آوشک ہے آپ اس ریسی پی کو گھر پہ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ نمکین بہت ہی ہیلتھی ہے آپ اس ریسی پی کو ایک بار جرور ٹرائی کریں دکھنے میں جتی سوادش دکھ رہی ہے کھانے میں اتنی سوادشت ہے تیل والی نمکین جو آپ اکثر لاتے ہیں مجار سے اس میں بہت سار کے ہانی کارت ترتو ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان پوچھاتے ہیں آپ اس طریقے سے ایک پف رائس والی پف چھوڑے والی نمکین بنا سکتے ہیں جو کی بہت ہی تیشتی ہوگی اس طریقے سے آپ جب بنا کر کے رکھتے ہیں تو بچوں کو بڑو تو سب ہی کو بہت پسند آئے گی آپ اس ریسی پی کو ایک بار جرور ٹرائی کریں موسیقی موسیقی